ساتھیوں یہ الیکشن وجود کا ہے یہ الیکشن ان طاقتوں کو ہرانے کا ہے جو سمجھتی ہے کہ گنگوں کے اندر ہم اپنی قیادت اور اپنے وجود کو نہیں بچا سکتے ایک عجیب ہوا اور ایک عجیب شور مچا رکھا ہے کہتے ہیں نامان کو گنگو والے چھوڑ کر چلے گئے ارے اندھو آکے جل چلاب دیکھو یہ گنگو والے آج بھی نامان مسود سے محفظ کریں ہمیہ آباد راجنیتی گڑیت کا کھیل ہے اور گڑیت کے اندر صاف ہے کہ نامان مسود کی شروعات وہاں سے ہوگی جہاں سماجوادی پارٹی اپنے دم توڑے گی سماجوادی پارٹی کو گنگو ویدان شبا کے اندر کیول ووٹ کچھوا کا کام ہے مقابلہ سیدھا بھاجپا کا اور ہمارا ہے نبی ہزار ہمارے مسلمان بھائیوں کا ووٹ پڑے گا پیتالیس ہزار ہمارے دلد بھائیوں کا ووٹ پڑے گا پیور ووٹ جو ہے اور ایک لاکھ پچیس ہزار ووٹ ہمارے ہندو بھائیوں کا پڑے گا اب کی بار چاہے کتنا زور لگا لے چاہے کتنا زور لگا لے انشاءاللہ اب کی بار پیت میں بہت درد ہے بہت تلمیلات ہے جلن ہے اور حسد ہے پہلے تو کہتے تھے نومان کو ہندو نہیں مل رہا اب پچاس ہزار ہندو ووٹ لے کہ آئیم پچپن ہزار اب کہہ رہے ہیں نومان کو مسلمان نہیں مل رہا ارے جب دس تاریخ کو رجلت آئے گا آنکہ کھول کر دیکھ لے نا گنگو ویدان سباہ سے نومان مسعود پیتیس زار ووٹ سے چناؤ جیت کر جائے گا اور میں خاص طور سے مخاطب اپنے مسلمان بھائیوں سے ہو رہا ہوں اب یہ میرے دلد بھائی اور ہندو بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر اگر تمہارے ووٹ میں تقصیب آ گئی اگر تمہارا ووٹ بٹ گیا تو یہ سمجھ لینا یہ ویدان سباہ کے اندر کبھی چناؤ نہیں لنپاؤ گے آج بات کر رہے ہیں ہمیں ختم کرنے کی اور وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے دوپر کشانپور کے اندر ہماری مسجدوں کو چنوا دیا ہماری مسجدوں کے اندر نماز نہیں ہونے دیتے وہ مسلمانوں کے ہمدرد بنے پھر رہے وہ ہمدرد بنیں گے جنہوں نے دوہزار انیس کے چناؤں کے اندر تبسم بیگم کے سامنے بھاجبہ کو ووٹ دے دیا وہ ہمدرد بنیں گے جن کے پتہ دوہزار چار کے اندر بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤں لڑے آج وہ مسلمانوں کے ہمدرد بننے کی بات کر رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے اس قوم کی حالت تو اللہ نے بھی نہیں بدلی جس نے خود نہ بدلنا چاہیے اپنی حالت کو آج موقع ہے وہ پہلے بھی تیسرے پہ تھا وہ آج بھی تیسرے پہ ہے اور جو ان کے ساتھ لگ رہے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چناؤں جیتے ان کا مقصد ہے نومان مسود چناؤں ہارے ان کی طرف سے کوئی جیت جاؤں نومان مسود اور بہت رکھا دے رکھا ہے سرکار آئی گی سرکار آئی گی کان کھول کے سننے گنگو سے نومان مسود جیتے گا تو گنگو میں سرکار بھی نومان مسود کی جھنڈا بھی نومان مسود کا جھنڈا بھی نومان مسود کی اور میں تک تمہارا ہمدرز ہوں میرا تو کان بھی پکڑ کے لیا ہوگے اگلے بندوں کی کرتے کی کریسی ٹوٹتی پورے دن انہیں کہاں سے لاؤگے سی این آر سی کا اندولن چل رہا تھا مسلمان آزاد بھارت میں مسلمان کا سب سے بڑا مددہ لیکن چودری صاحب اپنے گھیر سے باہر نکل کر نہیں آئے یہ تمہارا بچہ تھا جس نے لاتھی بھی کھائی دینڈے بھی کھائے مقد میں بھی جھیلے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہر خطے کے اندر تمہاری لڑائی لڑنے کا کام اسی بیٹے نہ کرا کوئی دوسرا نہیں آیا تھا اور اگر اپنے ہمدرزوں کو بھی دھان سوا نہیں پہنچاؤ گے تو کون تمہاری آواز اٹھائے گا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے یہ دورے نبی نہیں ہے کوئی ابابی لحفاظت کو نہیں آئے گی کوئی سمندر اپنا سینہ تمہاری لئے نہیں چیرے گا کوئی مچھلی تمہیں اپنے پیٹ کے اندر زندہ نہیں رکھے گی کوئی آگ تمہیں تھنڈک نہیں پہچائے گی آج کے دور کے اندر ابابیل کی مانند خود حفاظت کرنی پڑے گی خود لڑنا پڑے گا آواز اٹھانی پڑے گی اور اپنے اس گاؤں کے اندر اخصیریت میں میرے سینی بھائی بھی رہتے ہیں یہی تو ہے سینی بھائی بھی رہتے ہیں ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں حالات دیکھ لو چاروں طرف نظریں دوڑالو بگل کی سیٹ پر دھرم دنگ سینی چنو لڑے ہیں لیکن چودری صاحب کا ایک بھی ووٹر نہ کھڑ کے اندر تمہارے اپنے کو ووٹ نہیں دینے کو تیار ہے بگل کی سیٹ پر ملگان کا اور ہمارے بھائی ناہی چنو لڑے ہیں وہاں پر اقراہ خیلی پھر رہی ہے چودری ردرسین کی سسرال ہے انچے گاؤں میں کیا ہماری بچی کا ایک پروگرام بھی اپنے سسرال میں نہیں رکھوا سکتے کیا ہماری بچی کیلئے ایک دن ووٹ بھی نہیں ماند سکتے افسوس افسوس کی بات ہے کہ ووٹ مسلمان کا چاہیے لیکن مسلمان نیتا کو ووٹ ہی ہے پچاس پچپنی نظار ووٹ کی اس گھٹڑی کے ساتھ اپنا ووٹ لگا دو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ کوئی طاقت تمہیں ہرانے والی نہیں ہے سوائے اللہ کے ایلہ 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 اے تو اللہ کا کرنا ہے وَتُوِزُّ مَنْتَشَا وَتُوِزِلُّ مَنْتَشَا بے شک بے شک بھی کو ایک ایک ووٹ ہاتھی کے سامنے والا بٹن دبا کر اپنے ہمدرد کو جتانے کا کام کریں اپنے بھائی کو جتانے کا کام کریں بہجن وچاردھارا کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دوانہ نہ بھولیں لائک کریں گھنٹی دوانہ نہ بھولیں